مووی کی آس میں ہمیں کپل کو دیکھتے ہیں ہزبین کا نام ہے جیم اور وائف کا نام ہے مس ہیل پھر دونوں کے ایک بیٹا ہے جس کا نام ایون اور اسی طرح جیم اور مس ہیل شکاگو کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پر کام کرتے ہیں جیم اور مس ہیل کے زندگی میں ایون کے آنے کے بعد ان کے ترمیان رومینس کم ہو گئی رومینس کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ترمیان بات جیت بھی کم ہوتی ہیں اگلے سین میں ہم جیم کے دوست کو دیکھتے ہیں جس کا نام کیون کیون نے بھی شادی کر لی ہے اس کے بیبی کا نام ہیلی دونوں مل کر رہتے ہیں اس کے بعد کیون آتے ہیں جیم کو کال لگاتے ہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں اپنے تمام کلاس میٹ کی ایک ریئینین کرتے ہیں وہاں پیس ایک جگہ جمع کر وہاں پر زبردست پارٹی کریں گے جیم بتاتے ہیں یہ آئیڈیا بھی مجھے پسند ہے پھر کیون کہتے ہیں میں سب کو ایمیل کر دوں گا اور خبر کر دوں گا کہ کس دن ہم نے پارٹی کرنی اور خود کو تیار رکھیں اسی دوران کیون جیم سے کہتے ہیں ہم سٹیفلر کو نہیں بتائیں گے کیونکہ سٹیفلر آپ کو معلوم ہے وہ بہت زیادہ شرارتی ہیں ایسا نہ وہ پارٹی کے اندر آ کر پارٹی کو سارا خراب کر دیں اگلے سین میں ہم تیسرے دوست کو دیکھتے ہیں یعنی یہ دوست جیم اور کیون کا دوست ہوتے ہیں اس کا نام ہے اوز وہ اس ڈانسر بننا چاہتے تھے لیکن وہ ڈانسر نہیں بن سکے اب وہ ایک رپورٹر بن گئے سپورٹ چینل پر رپورٹنگ کرتے ہیں اوز کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کا نام ہے میہ اوز میہ کے ساتھ خوش نہیں ہے کیونکہ میہ تھوڑا سائیکو ٹیپ کی لڑکی ہے وہ جس کو بھی دیکھتی ان کے ساتھ جاتی ہے اور ان کے ساتھ سپینٹ ٹیپ کرتی ہے اسی لئے اوز کو میہ نہیں پسند اب آتے ہیں فورت نمبر کے بارے میں اس کا نام ہے سٹیفلر سٹیفلر بھی ان کا دوست ہوتے ہیں لیکن سٹیفلر ان سب سے ڈیفرنٹ ہیں وہ بہت زیادہ نوٹی ہوتے ہیں جیسے بچ من میں تھے اب بڑے وہ کر بھی ایسا ہی ہیں آفیس کے اندر ہم دیکھتے جیسے وہ آتے ہیں اور کسی کے ساتھ مستی کرتے ہیں لیکن سٹیفلر سے سب سے زیادہ مستی کرنے والا ان کے باؤس ہوتے ہیں ان کے باؤس سٹیفلر کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں کیونکہ سٹیلر کا دوست ہر روز سٹیلر کو کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ دیتے ہیں اس بات سے سٹیلر بہت زیادہ چیرتا ہے کام کام کر کے وہ بہت زیادہ تک گیا ہے پھر اگلے سین میں ہم جم کو دیکھتے ہیں جم اپنے فیملی کے ساتھ اپنے ڈیڈ کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ پارٹی پر جانا چاہتے ہیں اسی لئے وہ اپنے فیملی کو ان کے ڈیڈ کے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں وہاں پر پہنچنے کے بعد جم کے ڈیڈ آتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ ان کا ویلکم کرتے اور بہت خوش ہوتے ہیں جیسے سب گھر کے اندر جا رہے وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام کیرا کیرا کو جم بہت زیادہ پسند ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن وہ شادی نہیں کر سکے جم کے شادی مثل کے ساتھ ہوئی اب بھی کیرا کو جم پسند ہے اسی طرح وہ جم کے پاس آتی اور ان سے ملتی ہے اس کے بعد جب جم اپنے گھر کے اندر آتے ہیں وہ پرانے یادوں کو تازہ کرتے ہیں اسی دران وہاں پر ان کی ڈیڈ آتی ہیں دوستو یہاں پر معلوم ہوتا ہے جم کی موم کی ڈیڈ یعنی تین میلے پہلے ہوئی تھی جم کی ڈیڈ اپنی بیوی کو بہت زیادہ میس کر رہا جم آتے ہیں اپنے ڈیڈی کو سمجھاتے ہیں ڈیڈ ایک نیچرل چیز ہے اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو تم کسی اور خاتم کو دیکھو اور اس کے ساتھ سیتل ہو جاؤ تھوڑی دیر بعد جم کے گھر پر کیون آروز پہنچ جاتے ہیں تینوں مل کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد وہاں پر ان کا اور دوست پہنچ جاتے ہیں اس کا نمبر ہے پانچ وا اور اس کا نام ہے فنچ فنچ نے ایک نئی بائیک لی ہے اس بائیک کے ذریعے وہ پورے کنٹری کا سفر کرتے رہتے ہیں پھر چار کے چار مل کر ایک بار کے اندر جاتے ہیں وہاں پر وہ ڈرنک کر رہے ہیں اسی دران وہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ہے سیلینا سیلینا مس ہیل کی بیس فرینڈ ہوتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہاں پر سٹیلر پہنچ جاتے ہیں سٹیلر ان کو ساتھ دیکھتے ہوئے شوک جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے سٹیلر کو میسج نہیں کیا ہے ونہو نے ری اونین کے بارے میں نہیں بتایا تھا وہ بائی مسٹیک اسی کلپ کے اندر آتے ہیں وہ سب کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں جب وہ ان کے پاس آتے ہیں تو کیون ان سے جھوٹ بولتے کہتے ہیں میں نے سب کوئی ایمیل کیا تھا شاید تمہارے ایمیل میں مسٹائپ ہوگا اسی وجہ سے تمہارے باس ایمیل نہیں آیا ہے پھر وہ بانہ کر کے جان چڑھا لیتے ہیں پانچ کے باس مل کر بار کے اندر خوب پارٹی کرتے ہیں اور خوب پیتے ہیں صبح کی منظر میں ہم دیکھتے ہیں جیم کچن کے اندر سو رہے ان کی پینٹ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے پینٹ اتار چکے ہیں اور گئی بھول چکے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر جیم کی بیوی مس ہیل اور اس کی فرینڈ سلینا آتی ہیں جیم بانہ کر کے خود کو چھپا لیتے ہیں اس کے بعد سب بیچ پر جاتے ہیں وہاں پر انجوائی کر رہی ہیں اسی دران وہاں پر امیق لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایدر ایدر اوز کی بچپن کی محبت ہوتی ہیں وہ ایدر کو دیکھتے ہوئے اس کو یاد کرنے لگتے ہیں ایدر کے ساتھ اس کا ایک دوست ہوتا ہے جس کا نام روحن اب ایدر روحن کے ساتھ رہتی ہیں لیکن اوز ابھی بھی اس کو پسند کرتے ہیں اس کے بعد وہ ذات ہیں روحن اور ایدر کے ساتھ ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر امیق لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کیرہ کا دوست ہوتا ہے اس کا نام ایجے ایجے آتے ہیں میاں کو تنگ کرتے ہیں اور وہ وہاں سے باگ جاتے ہیں ایسی دوران سب دوست مل کر اس کو پکڑنا چاہتے لیکن وہ اپنے پانی کے بورڈ پر سوار ہو جاتے اور وہاں سے باگ جاتے ہیں پھر پانس کے پانس مل کر پلائم بناتے ہیں کہ آمنے اس کو سبق سکانا ہے اس کے بعد سارے دوست بیچ کے دوسری جانب آتے ہیں سٹیلر آتے ہیں ان کے ڈرنکس میں پوٹی کر دیتے ہیں پھر سٹیلر پانی کے اندر چپکے سے آتے ہیں ان کے بورڈ کو اسی دوران جب اے جی ڈرنکس لینے آتے ہیں تو بوکس کے اندر وہاں پر پوٹی ہوتی ہیں اسی دوران وہ سارے دوستوں کو دیکھ لیتے ہیں جب وہ ان کے جانب آتے ہیں تو سارے دوست گارڈی کے اندر سوار ہو جاتے ہیں گارڈی کے ساتھ ساتھ وہ ان کے بورڈ کو بھی کینچ لیتے ہیں اسی دوران اے جی بہت زیادہ چلاتے ہیں کہتے ہیں ایسا مت کرو لیکن وہ کہاں رکھنے والے ہیں اب تمام انٹرز ایک ساتھ ہو گئے وہ شرارت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اسی طرح رات کو پارٹی ہوتی ہیں کیرا نے اپنے برڈے رکھی ہیں برڈے کی پارٹی جاری ہے لیکن وہاں پر ان کے دوست ایجے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ سارے دوستوں نے ایجے کی بجائی دی اسی طرح وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکے پارٹی کے دوران ہم دیکھتے ہیں سٹیلر کے بوس آتے سٹیلر کو کال کرتے وہ ان کو نیا پروجیکٹ دیتے ہیں اس بات پر سٹیلر بہت زیادہ خوصہ کرتے کہتے ہیں پارٹی کے اندر بھی پروجیکٹ آخر میں کیا کروں پارٹی کے دوران کیرا جیم کے پاس آتی ہیں وہ جیم کو بہت زیادہ پسند کرتی اسی طرح وہ بانہ کرتے ہوئے کہتی ہیں اے جی آ پر نہیں آیا ہے میرے پاس گاڑی بھی نہیں ہے تم ذرا مجھے ڈراؤ کر دو آخر کار جیم کیرا کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں جب وہ راستے میں جا رہے ہیں کیرا آتی ہے جیم کے ساتھ مستی کرنے لگتی ہیں جیم بتاتے ایسے مت کرو کیوں کہ جیم مسحل کے ساتھ سیریس ہوتے ہیں وہ ان کو چیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے وہ ان کے ساتھ مستی نہیں کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے پھر کیرا پار بار جیم کو تنگ کر رہے ہیں اسی وجہ سے ان کی گاڑی جاتی ہیں وہاں پر ایک درخت ہوتی اس کو ساتھ لگ جاتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کیرا وہاں پر بیوش ہو جاتی ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر جیم کے ایک دوست گزر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں تم یہاں پر کیا کر رہے ہیں اسی طرح وہ سمجھتے شاید جیم میں سہل کے ساتھ ہیں وہ کچھ نہیں کہتے اور وہاں سے چل پڑتے ہیں جیم آتے ہیں اپنے دوستوں سے کہتے ہیں فوراں پہنچو کیرا بے ہوش ہو گئی ہم اس کے ساتھ ابھی کیا کریں پھر سارے دوست وہاں پر پہنچ جاتے ہیں سٹیلر آتے ہیں پلائن بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کیرا کو گھر کے پیچھے سے وہ تہویے اپنے رون تک لے جاؤم ہم چار مل کر کیرا کے پیرنس کے پاس جائیں گے اور اس کو انگیج کریں گے یہ پلان سنتے ہوئے سب خوش ہو جاتے ہیں سٹیلر اور باقی دوست کیرہ کے پیرنس کے پاس آتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرنے لگتے ہیں کیرہ کی موم آتی ہیں ان میں سے اس کو پہچان لیتی ہیں وہ کہتے ہیں میں اس کو پہچانتی ہوں میں نے اس کو ٹویپ کے اوپر دیکھا ہے پھر اس کو گر کے اندر انوائیڈ کرتے ہیں دوسری جانب سے جم آتے ہیں چھپکے سے کیرہ کو اٹھا کر اس کے روم تک لے جاتے ہیں اسی دران وہاں پر سٹیلر بھی آتے ہیں سٹیلر آتے ہیں کیرہ کے ساتھ مستی کرنے لگتے ہیں لیکن وہاں پر لیم کر جاتی ہیں نیچے کیرہ کے پیرنس یہ سنتے ہوئے وہ چون کو چاہتے کیا خیر کیرہ کیا روم کے اندر کیا ہوا کیونکہ کیرہ وہاں پر موجود نہیں ہے جیسے وہ کیرہ کے روم کے اندر آتے دیکھتے ہیں وہاں پر کیرہ سو رہی ہے لیکن وہ دو یعنی جم آؤ سٹیلر وہاں پر نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک جگہ چھپے ہیں پھر کسی طرح کیرہ آتی ہیں سب کچھ مینج کر لیتی ہیں پھر سارے دوست وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس پلین میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں آگلے دن ہم دیکھتے ہیں جیم اپنے ڈیڈ کے پاس آئے ہیں ان کے ڈیڈ اپنی وائف کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جیم آتے ہیں اپنے ڈیڈ سے کہتے ہیں ڈیت ایک نیچرل چیز ہے بس اس کو ڈیت آگی اور وہ چلے گی اب تمہیں آگے سوچنا چاہیے تم ہور شادی کرو اور اپنی ڈیڈ انجوائی کرو تم ایسے اکیلے یہاں پر نہیں رہ سکتے ہو اسی گارس چیلر نے سارے دوستوں کے لئے پارٹی رکھی ہیں وہاں پر تمام دوست آئے اور انجوائی کر رہے ہیں اسی پارٹی کے اندر ہم جیم کے فادر کو بھی دیکھتے ہیں وہاں پر وہ آئیں اور بہت زیادہ ڈرنگ کرتے ہیں سٹیلر آتے ہیں جیم کے فادر کو بہت سارے ڈرنگ پلاتے ہیں جیم یہ دیکھتے ہوئے وہ اپنے ڈیڈ کو واپس اپنے گھر بیجنا چاہتے ہیں اسی دران وہاں پر مسحل آتی ہیں مسحل کو بلاتی ہیں اس کو دوسرے روم میں لے جاتے ہیں پھر جیم کے ڈیڈ آتے ہیں وہ باشرو میں جا رہے ہیں لیکن وہ غلطی سے سٹیلر کے موم کے پاس سے لے جاتے ہیں وہ سمجھتے یہ باشرو میں لیکن وہاں پر سٹیلر کی موم وہاں پر ہوتی ہیں جیم اور مسحل کو دیکھتے ہیں وہ روم کے اندر ہوتے ہیں مسحل ہاتی ہے جیم سے کہتی ہیں یہ کپڑے پہن لو اس کے بعد میں آؤں گی پھر وہ باہر چلی جاتی ہیں اور وہ آ کر کپڑے پہن لیتے ہیں تھوڑی تیر بعد وہاں پر کیرہ آتی ہیں کیرہ آتی ہیں جیم کے ساتھ مستی کرنے لگی ہیں پارٹی کے اندر ہم ایجے کو دیکھتے ہیں وہ کیرہ کو دون رہے ہیں اسی طرح جب وہ روم کے اندر آتے وہاں پر جیم اور کیرہ ایک ساتھ ہوتے ہیں ایج جی اور اس کے دو ساتھ یہیم کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں اسی موقع پر جیم کے دوست بھی آتے ہیں یعنی آز سٹیلر اور سب لڑنے لگتے اسی موقع پر پولیس والے آ جاتے ہیں اور سب وہاں سے باغ جاتے ہیں لیکن پولیس والے آتے ہیں وہاں پر فنش کو گرفتہ کر لیتے ہیں یہاں پر معلوم ہوتا ہے جس بائک کے بارے میں فنج بات کر رہے کے ونہو نے ریس کر کے یہ بائک جیتی ہیں لیکن حقیقت میں اس نے وہ بائک چوری ہیں پولیس والے اس کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں پھر آگلے دن جیم اور اس کے فادر کو دیکھتے ہیں جیم کے فادر آتے جیم سے کہتے ہیں تمہارے اور مسحل کے درمیان کیا مسئلہ ہے جیم بتاتے جب سے ایوان ہماری زندگی میں آئے ہیں پھر ہماری درمیان رومیس ختم ہو گئی ہیں ہم ہر وقت ایوان پر نظر رکھتے ہیں اور اس کو ٹائم دیتے ہیں جیم کے فادر کہتے ہیں جب تم چھوٹے تھے تمہیں اپنی بیوی کو کیسے ٹائم دیتا تھا تو تمہیں اسٹار کلاسز لینے کے لئے بیچتا تھا اسی دوران میں اپنی بیوی کو ٹائم دیتا تھا اور بہت زیادہ خوش ہوتا تھا جیم یہ بات سنتے ہوئے کہتے ہیں زبردست آئیڈیا اس بات سے میں بہت خوش ہوں آگا بہت شکریہ میں بھی یہ آئیڈیا اپلائی کروں گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جیم اور اس کے دو سے کٹے ہوتے ہیں وہاں پر سٹیلر اور فنچ نہیں ہوتے ہیں اسی طرح وہ پلان بناتے ہیں کہ کسی طرح فرنچ کو جیل سے نکالتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر فنچ آ جاتے ہیں فنچ بتاتے ہیں میرے موم نے مجھے بیل پر رہا کر دیا پھر وہ آتے اپنے دوستوں سے سوری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تم لوگوں سے جھوٹ بولا لیکن پرومیس آج کے بعد آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گا اخیرکار ان کے سال سٹیلر نہیں ہوتے ہیں سٹیلر کے بغیر ان کی پارٹی کمپلیٹ نہیں ہے پھر سب مل کر سٹیلر کے پاس آتے ہیں وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں چلو چلتے ہی پارٹی میں اسی دوران وہاں پر ان کی بوس آتے ہیں ان کے بوس ان کا اور ساری کام دیتے ہیں اسی دوران سٹیلر آتے ہی مت کر کے بوس کو اس کے لڑکی کے سامنے بہت ساری سناتے ہیں اور وہاں سے چل پڑتے ہیں پھر پانچ کے پانچ مل کر پارٹی کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر انجوائی کرنے لگتے ہیں پارٹی کے تبران ہم دیکھتے ہیں ووز آتے ہیں ایدر کے ساتھ ملتے ہیں ایدر سمجھتی ہے کہ ووز اب اس سے اتنا زیادہ پیار نہیں کرتے ہیں ووز ان کے پاس آتے کہتے ہیں جیسے میں بچپن میں پیار کرتا تھا ابھی بھی اسی طرح پیار کرتا ہوں اس بات سے ہوز اور ایدر حق کرتے ہیں لیکن وہاں پر روحان آتے ہیں اور وہ خوصہ کرتے ہیں ایدر ان سے کہتی ہے دفع ہو جاؤ دوسری جانب ہم جیم اور میس ہیل کو دیکھتے ہیں دونوں ایک جانب آتے وہاں پر بات کرنے لگتے ہیں جیم بتاتے ہیں تم میری سب سے خوصرت بیوی ہو جب تم ساتھ ہوتی ہو تو مجھے کس چیز کی فرق نہیں اس بات سے میس ہیل بہت زیادہ خوش ہوتی اور اپنے آزبین کو حق کرتی ہیں اور دونوں خوش ہو جاتے ہیں پھر پارٹی کے دروان ہم سورمن کو دیکھتے ہیں سورمن اس کی ریسنٹی ڈائیورس ہوئی ہے سٹیلر ان کے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ مزا کرنے لگتے ہیں وہ ان کا مزاک اڑاتے ہیں لیکن سورمن بہت زیادہ سیڈ ہوتے ہیں اسی طرح وہاں پر ایک خاتون ہوتی ہیں وہ خاتون فنج کی موم ہوتی ہیں سٹیلر ان کو دیکھتے ہوئے ان کو پسند کرنے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ ملتے ہیں اسی طرح ان کی ری اونین کی پارٹی زبردست گزر جاتی ہے پھر اگلے دن ہم دیکھتے پھر سب ایک وٹل کے اندر اکٹے ہوتے ہیں اور وہاں پر جوز بھی رہے ہیں اور وہاں پر سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم ہر سال ری اونین کی پارٹی کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ جب بھی موقع ہمارے پاس ہوگا ہم ملیں گے اور انجوائی کریں گے اس بات پر سب اگری کر لیتے ہیں اور یہاں پر موگی کا اختتام ہو جاتا ہے